دیکھئے بات یہ ہے کہ آج مسلم لیگ نواز اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کی سیاست کر کے یا اس طرح کی اپوزیشن کر کے وہ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں کس طرح کی اس کو ڈیفائن کرنے نا اس طرح کی اس طرح کی کہ آپ وہاں آ کے جب بجٹ پیش ہو رہا ہے تو نعرے لگا رہے ہیں آپ اس لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم نے پندرہ فیصد تنخواہ بڑھا دی ہے ملازمین کی آپ اس لیے خلاف نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم نے بیس پرسنٹ پنشن بڑھا دی ہے آپ اس لیے نعرے لگا رہے ہیں ہمارے خلاف کہ ہم نے جو سبسیڈیز ہیں وہ جتنے معاملات ہیں آپ اپنے بجٹ سے مطمئن ہیں ایک منٹ دیکھئے سبسیڈیز تو واپس نہیں ہے ساری سبسیڈیز سیلف ریلائنس بی بی میں آپ کو ایک بات بتاؤں آج بتانا کرے گا آج ہم نے بتانا ہے نا آپ نے جب غریب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پروونشل اٹانومی یہی چیختے تھے پروونشل اٹانومی اٹھارویں ترمیم کے تحت ہم نے جب پروونشل اٹانومی اور آپ دیکھیں ہماری گورنمنٹ کو آپ اتنا تو کریڈٹ دیں ہم یہ جو منسٹریز آج ہم نے صوبوں کے حوالے کر دیں ہم آخری تین مہینے یا چھے مہینے میں بھی کر سکتے تھے ہم اٹھارویں ترمیم کو آخر میں لے جا سکتے تھے ہم ایک صاف شفاف سیاست کرنے آئے ہیں ہم کسی سے جسو کہتے ہیں خوف زدہ ہو کے سیاست نہیں کر رہے اور نا پاور کی سیاست ہم نے کی ہے آج جو ہم نے فیصلے لیے ہیں سارے فیصلوں سے آپ مطمئن ہیں نہیں میں سارے فیصلوں سے میں ایک آپ کو بات کہتی ہوں آج میں حکومت میں بیٹھے ہوئے کہتی ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مجھے ملک کو بجلی دینی ہے میرے ملک کے لوگ پریشان ہیں تو کس نے لوگ آپ کو کسی نے نہیں آئے آپ ملے اپوزیشن ملے مل بیٹھ کے سٹرٹیجی بنائیں مہترمہ میں نظیر بھٹو شہید صاحب بیس سال پہلے تقریر کیا کرتی تھی خدارہ اگر آپ نے سیبوڈوج کرنا ہے کریں مگر انرجی کی پولیسیز کو سیبوڈوج نہ کریں بیس سال بعد یہ ملک اندھیرے میں ہوگا اور وہی بات آج ہوئی آپ مجھے سینلٹر صاحب کو سینلٹر صاحب پہ بھی شامل کرنا ہے آپ ہم سے سب لڑائی کریں مگر خدارہ جو انرجی کیسیز ہیں صرف پولیٹکس کے لیے اس کو سیبوڈوج نہ کریں ملک میں بجلی کو آنے دیں آپ سیاست کی نظر کر رہے ہیں آپ بھی سیاست کی نظر کر رہے ہیں اور این پی نے بھی سب کچھ سیاست کی نظر کر دیا این پی ان کی وہ پارٹنر ہے جنہوں نے آج تک این ارو جیسی چیز پہ بھی ان کا ساتھ دیا آج انہوں نے کہا ہم سیشن بائیکورٹ کرتے ہیں کراچی کے حالات دیکھو نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ لائن آرڈر ہے آپ بجٹ سے مطمئن ہیں میں سعاد رفیق صاحب ابھی آپ کے پاس واپس بھائیں میں چاہتی ہوں سینیٹر صاحب بھی شامل ہو جائیں گفتوگو میں انہوں نے اپنے بجٹ کا دفاع کیا ہے انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں ان میں سے کچھ ٹھیک بھی ہے لیکن وہ تین باجریں جو سعاد رفیق صاحب نے کہیں تھی اس پہ آپ مطمئن ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جاسمین بہت شکریہ آپ کا آر پارٹی کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عوام کو مطمئن کریں الات بھی ملک کے آپ کے سامنے ہیں یہ ملک اس وقت تک میرے خیال میں ہم کسی ایسے روٹس پر نہیں ڈال سکتے ہیں کہ سب اس وقت یک جانا ہوں اور ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں کہ یہ رہے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے انہوں نے بجٹ پیش کیا بجٹ میں اچھی چیزیں بھی ہیں انہوں نے ٹیکس نہیں لگایا اور ٹیکس کا نیٹ ور جو ہے وہ بڑھایا ہے لیکن اس میں بہت سی اور چیزیں بھی ہیں لیکن یہ مجھے بتائے کہ جو آٹھ سو بیالیس ارب روپے کا خسارہ ہے یہ کہاں سے پورا کریں گے یہ تو آپ بتائیں ٹھیک ہے تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ بجٹ پھر تین مہینے بعد دوسرا بجٹ آئے گا چھ مہینے بعد دوسرا آئے گا اور نوے مہینے میں پھر آئے گا اور یہ آٹھ سو بیالیس ارب روپے دوبارہ پورا کیے جائیں گے کرزے لے کے کرز شاید کوئی نہ دے ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اور سب کے سامنے ہیں ہم ان پر الزام نہیں لگاتے کیونکہ کچھ ہے نہیں تو اس کے لیے ہمیں بیٹھ کے تمام لوگوں کو یہ ساتھ چلا بھی رہے ہیں لیکن اس وقت ملک کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ملک کی بکا کر اور اپنے عوام کی افاظت کریں آپ دیکھیں آج گرون عمل ہوا ہے جی کل بھی ہوا تھا ٹھیک ہے آج کی میں بات کر رہا ہوں یہ تو ار روز ہو رہے ہیں اور اس میں چوبیس لوگ ہلاک ہوئے لوگ ہلاک ہوئے مجھے یہ حکوم نہیں یہی بات ہے ٹھیک ہے ان کا موقع پہ وہ کہہ رہی ہے دہشت گرد ہلاک ہوئے میں نے پوچھا نہیں میں پوچھتا ہوں آپ کی چینل کی نہیں میں آپ کی چینل کی وساست سے پوچھتا ہوں میرا سوال تھا نہیں ٹھیک ہے حکومت پاکستان آج یہ کل قوم کو بتا دے کہ اس میں دہشت گردیں یہ تو روز بتاتے ہیں نہیں دیکھیں اور لوگوں کے گھر ان کو پتہ ہے ہمیں پتہ کیوں نہیں بتاتے ہیں لیاس کشمیری صاحب کا ان کا دہشت گرد پر آیا ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں کسی طرح ڈرون اٹیک کے حق میں نہیں ہوں کہ یہاں میری اس بہت سے موچھیں میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بھی اکمنی پوچھت نہیں ہے میں ڈرون اٹیک کے بہت خلاف ہوں پاکستان کے قوم کا پاکستان کے افراد کا پاکستان کے فرد کا کون والی وارث ہے آپ لوگ ہیں فوج ہیں حکومت ہیں ادارے ہیں ادارے ہیں کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے کون کس کو پوچھے گا ایک منٹی کون پوچھنے والا نہیں ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہم نے کسی غیر ملکی جنگ کو اپنی جنگ کا آپ دیکھیں اوکے میں یہاں پہ ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں گیارہ گھنٹے کی بریفنگ کے دوران اور اس کے بعد اور اس کے بعد ابھی بھی آپ لوگ یہ نہیں تہہ کر پائے سیاسی پارٹیز ہوتے ہوئے کہ یہ ہماری جنگ ہے یا بہر بیرونی جنگ ہے قوم بھی ڈیوائیڈ فوج بھی ڈیوائیڈ اور حکومت بھی ڈیوائیڈ نہیں یہ ڈیوائیڈ نہیں ہم ہم روزی اول سے جمعیت علماء اسلام یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے دیکھیں گیارہ سال بعد تو پھر ہمارے مدرسوں مسجدوں کو کیوں اڑایا جا رہا ہے سر ہمارے افسی کے اسی جوانوں کو کیوں مارا جا رہا میرا تو یہ سوال ہے جاسمین ایک منٹ دیکھو ایک منٹ آپ دیکھو گیارہ سال پہلے یہ کس کے پاس یہ پیمانہ ہے کہ پہلے لوگوں کو مجاہد کہتے تھے پھر ان کو دشتگرد کہتے ہیں اور ابھی چیار دن پہلے انہوں نے کہا کہ ان کو دشتگردی کے لیش سے نکال کر طالبان سے مذاکرات کرو امریکہ کہہ رہا ہے بالکل کہہ رہا ہے افغانستان کے لیے افغانستان کے لیے تو پھر گیارہ سال بعد پاکستان کے لیے کہے تو آپ کی حکومت کمزور ہے نا وہ سادھ رفیق صاحب کی بات یہ ہے نا کہ پارلمنٹ کمزور ہے میری بات پارلمنٹ کمزور نہیں حکومت لیکن ایک طرح سے سادھ رفیق صاحب نہیں لیکن اس طرح پارلمنٹ بھی کمزور ہو گیا نا ان ٹوٹیلیٹی آپ نے ایک بات اس میں میں سادھ جان نواز شریف اویس ہے اوانِ عدل کا بل جو پارلمنٹ میں آتا جو ساتھ صاحب کو بیل دیا گیا کیا چھوڑے پیپل دیکھیں سارا الزام میں نواز شریف صاحب کو دے رہا ہوں ہاں میں میرے اپنے ایک سیاسی کارکن ہوں سیاسی سوچ ہے میری اس لیے کہ نواز شریف صاحب بھی یہ چیزیں نہیں مانتے کیا چیزیں کہ یہ ڈرون عملے ہو رہے ہیں یہ جنگ اماری نہیں ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرو جنگ کیاٹ میں نہیں اور اس کے حق میں بھی یہ کہ سب سے بڑے اپوزیشن کے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک متفقہ کرادات پاس ہوئی اب نواز شریف صاحب سے اس لیے ہمارا گلہ ہے کہ یہ اپوزیشن کے سب سے بڑے اپوزیشن پارٹی کے ایک لیڈر ہیں ان کو چاہیے کہ اگر حکومت کے اندر کچھ نہیں ہوتا تو تمام سیاسی جماعتوں کو بلائے اور باہر پریشر ڈیولپ کرے اگر لانگ مارچ اور کسی کے لیے کیا جا سکتے تو ملکی بقا کے لیے پارلیمنٹ کی جو کرادات ہیں اس کے لیے نہیں کیا جاتا سر چوہدری صاحب آئے نہیں تھے بجٹ کی تک بجٹ ڈاکیومنٹ سے پہلے آپ کے ساتھ یہ آپ کو کہا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں پریشر ڈیولپ کریں میں اگر غلط ہوں آپ نے کہا ہم نہیں کرنا چاہتے نہیں ہم اس طرح بجٹ اس طرح زنداباد مرداباد کے قائل نہیں ہے جمعیت علماء اسلام کہ جس طرح سیاسی جماعت کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم کو اور ان سیاسی جماعتوں کو جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ پیل کریں یہ آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں پیل کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں ہے شاید ان کے ذہن اس طرف ان کے ذہن میں یہ بات اچھی نہ ہو لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ پیل کریں تمام سیاسی جماعتوں کو اس معاملات پر لیکن آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ ان سمام چیزوں کی ذمہ داری نواز شریف ساتھ اس لیے کہ حکومت اگر کمزور ہے حکومت اگر امریکہ کے سامنے بے بس ہے تو پھر پارلیمنٹ میں جو سیاسی جماعتیں وہ آگے اپنے حکومت پر دباؤ پڑھائیں تو اگر حکومت کے سامنے ہم دباؤ نہیں بڑھائیں اگر ہم کال کریں گے کھل تو پھر لوگ کریں گے کہ ان کا حجم تو بیس آج میوں کہیں ٹھیک ہے میں چھوٹا سا وقفہ لے لیکیوں پھر میں ساتھ حفیق صاحب کی حکومت کمزور ہے مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کی کمزوری ان کو کہاں نظر آتی ہے جب تمام پولٹیکل پارٹیز تیرہ مارچ تیرہ مئی کو بیٹھ کے فیصلے کرتی ہیں جب ایوان ادل ایوان پارلیمنٹ میں نظام ادل کا بل ڈسکاس ہوتا ہے اور اس کے مطابق آپریشن لیا جاتا ہے میں سمجھتی ہوں آج اب یہ کہتے ہیں کہ حکومت کمزور ہے حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی اکیلی نہیں ہے آج حکومت میں سارے الائز بیٹھے ہیں تمام پولٹیکل پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک مزے کی بات میں آپ ہوں بتاتی چلو میرے میں ایک سوال پوچھتا ہوں اگر حکومت کمزور نہ ہوگی تو یہ ڈرون حملے پاکستان کے اٹھارہ کروڑ عوام بشمول پیپلز پارٹی ہے لیکن اس میں خالی بس حکومت نہیں ہے ایک پاکستان مسلم لیگ نواز کا پوائنٹ او فی ہوئی ہے کہ اس میں فوج بھی ملوث ہے فوج اور حکومت میں اکٹھا میں اگر آپ حکمیں نہیں ہے تو آپ اسے بند بھی نہیں کرتا ہے سب ایک چھوٹا سا وقفہ لینے ایک اپنے پوچھتے ہیں اٹھارہ کروڑ عوام برون ہم لوگ کے مخالفے بشمول پیپلز پارٹی تو پھر حکومت کیوں نہیں اس کو گھر گئے کہ بند کریں چھوٹا سا وقفہ لے لیتے اس کے بعد آپ ایک منٹہ آپ مجھے دینے نہیں میں پہلے سب سے پہلے تو تین میں افصاد رفیق صاحب کو پانچ منٹ دوں گی کیونکہ ان پر بڑے سنگین الزام لگ چکے ان کو ان کی پارٹی کو ساری برائیوں کا جہر جو ہے ان کو ٹھرا دیا گیا ہے تو وہ کیوں سنجیدی کی نہیں دکھاتے ایک چھوٹا سا وقفہ کیا مور مضبوط ہو جائے ویلکم بیک ناظرین ساد رفیق صاحب آپ کیا کہیں گے انہوں نے کافی لمبی چار شیٹ آپ کے لئے تیار کی ہے کوئی چار شیٹ کیا تیار کی ہے بات یہ ہے کہ اصل چار شیٹ تو پاکستانی قوم نے تیار کی ہوئی ہے پاکستانی قوم کی جو اکثریت ہے میری فیلنگ یہ ہے کہ لوگ جو انہوں نے پولیٹیشنوں پر ان کا ایک عدم اعتماد چلا گیا ہے کسی بھی جماعت کیا اب بات کرنے کسی پر کام اور کسی پر زیادہ اور یہ ایک دوسرے پر الزام لگانے سے مسئلہ نہیں ہوگا سنجید کی نہیں ہے تین سوا تین سال یہاں میری بہین ہے میرے انہوں نے راجہ صاحب ہمارا بڑا خوشکوار گریلو تعلق بھی ہے ہم بڑا احترام کرتے ہیں دوسرے کا ان کی بڑی پلیٹیکل سٹرگل بھی ہے ان کی فیملی کی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تین سوا تین سال بات چیتی تو کرتے رہے بھائی معاہدے کیے معاملات کیے اور وہ سارے نیشنل ایشوز تھے نا تو تین سوا تین سال جب گفتگو اور مقالمہ ناکام ہو گیا اور آخر میں جب ہم نے یہ دیکھا کہ پارلیمنٹ کی جوائنٹ ریزولوشن کا بھی مذاق اڑا دیا گیا ہے تو ہم ایک سخت اتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے آپ اگر اس پر ناراض ہیں تو ہم آپ کو کیا کہیں ہم ہو سکتا سیاسی تنہائی کا شکار ہوں آپ یہ سمجھتے ہوں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اب بھی ہم نے ایک جارہانہ اپوزیشن کا انداز نہیں اپنایا تو پھر حکومت کو چیک کون کرے گا کیونکہ گفتگو اور مذاقرات اور بات چیت تو ہمارے حکموں کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے اور آپ میں یہ بتائیں آپ کہ جب آپ نے پارلیمنٹ کے ساتھ آپ نے ایک طاقت لینی تھی تو آپ ایک جوانٹ ایزوشن لے آتے ہیں اور جب ہیریلی کلینٹر اور مائک مولن آتے ہیں اور آپ ایک خفیہ ڈیل کر لیتے ہیں اور اگلے دن امریکی اس کو اناؤنس کر دیتے ہیں آپ کی سرزمین پر تو پاکستان کی حکمرانوں کو سامسون جاتا کوئی بولتا ہی نہیں ہے آپ کیوں نہیں آئے واپس پارلیمنٹ میں میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈرون اٹیکس کیا ڈرون حملے جہاز سے جو میزائل فائر ہوتا ہے اس کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ یہ اس بات کا تمیز کرتا ہے ہٹ کرتے وقت کہ یہ ایکسٹریبیسٹ ہے یہ ملیٹینٹ ہے یہ بے گناہ ہے یہ گناہگار ہے کبھی کسی بم کی آنکھیں ہوئی ہیں اور آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ اس کو رکوا نہیں سکتے تو رکوا نہیں کے لیے جو لیور ہیں ناٹو کی سپلائی لائن ہیں بیسیز دیئے ہوئے ہیں ان میں آپ نے ان کو روکنے کے لیے رکاوٹ ڈالنے کے لیے آپ نے کونسے مہیرز لی ہیں ہمیں بتائیں ہم لاو میکرز ہیں پاکستان کے چوزن ریپریزنٹیٹیو ہیں آپ ریزولوشن اور انرجی لینے کے لیے تو آ جاتے ہیں پارلیمنٹ کے پاس اس کے اوپر عمل نہیں کرتے آپ کے رویہ نے پارلیمنٹ کو بے توقیر کر کے رکھ دیا آپ چاہتے ہیں تو اسی پارلیمنٹ کی اجتماعی قوت کو برو ہے آپ نے فوجی قیادت سے یہ پوچھا تھا کیا فوجی قیادت سے جب وہ آپ کے سامنے آئے تھے تو کیا آئے سے پارلیمنٹیرین بکوز آپ ووٹس لے کے آتے ہیں سوال بتائیں یہ آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ جی ڈرون حملے کیوں نہیں روکتے آپ ہم نے ان سے پوچھا ہے جی اب وہ ساری باتیں کرنے والی اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ جو ان کمیرا سیشن ہے اس کی ساری باتیں کرتے ہیں ہم نے پوچھا ہے نہیں سب تو باہر آئی میں ایک منٹ روک سکتی آپ کی فوجی ہے درست ہے خود سے خود سے روک سکتی ہے ڈرون کو گرانا کوئی ایشو رہی ہے لیکن ہم اپنی حکومت اور اپنی افواج سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ریٹیلیشن بڑی شدید کریں گے امریکنز تو آپ نے ان کو روکنے کے لیے پھر اور کون سے محیرز لی ہے کیا ڈیپیٹی ائر چیف نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر وزیراعظم کہے تو ہم گرا دیں گے لیکن اس کے بعد یاد رہیں کہ آپ حالت جنگ میں ہوں گے یہ اس وزیراعظم کی بات کرتے ہیں کہ جس وزیراعظم پہ جب ملبا ڈالنا ہو تو وزیراعظم کی طرف ملبا ڈال دیا اور جب فیصلے کرنے ہو تو لکھ پڑ کے ڈکٹیشن بیج دی کہ اس کے مطابق پاکستان کو چلایا جائے تو پھر آپ کا پارلیمنٹ ابھی بھی جی ایچ کی طرف دیکھتا ہے پارلیمنٹ نہیں دیکھتا ہے انتظامیاں دیکھتی ہے ہم نے دیکھنا چھوڑ دی ہے میں اور واضح کر دیتا وہ تو آپ کی تقدیروں اس کا کافی واضح ہو گیا ہے ہم دیکھا کرتے تھے 20 سال پہلے ہم نے دیکھنا چھوڑ دی ہے اور جو نہیں دیکھا کرتے تھے بدقسمتی سے انہوں نے دیکھنا شروع کر دی ہے وہ کفیہ مہایدہ کونس ہے جس کی طرف ساد رفیج صاحب نے تین دفعہ اشارہ کی ہے اب میں کہتا ہوں کہ تین سو دفعہ بھی اشارہ کریں آج کل میڈیا اتنا آزاد ہے آج کل قوم اتنی ویجلنٹ ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کو چھپانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی ہیلری کلنٹر اور مولن سے کوئی موعدے کرنے کی ہم سوورن کنٹری ہیں ہم نے جو کرنا ہے دیکھیں اس بات پہ مت ہسیں یہ خسیار ہی ہے نہیں یہ آپ کا پروگرام کامیاب ہو جائے گا مگر یہ بڑا ایک گندہ میسج جائے گا پاکستان کی سالمیت پاکستان کی سوورنیٹی کے بارے میں کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا نہ پرائیم منیسٹر کر سکتا ہے نہ پریزنٹ آج سوورنیٹی کی کس کو کہتی ہیں سوورنیٹی میں اس کو کہتی ہوں جب آپ نے سب نے مل کے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ آج عمل درامت کے مرحلے میں ہے کہ کمیشن بنایا گیا سمیہ آپ کو بتا رہی ہوں انہوں نے کہا تھا جوڈیشل کمیشن بنایا اس میں ایک جن جال دیا گیا ان کے کہنے پہ فخر الدین جیبراہیم انہوں نے خیر خود معذرت کر لی ان کو ڈالا گیا یہ کنسلٹیشن کی بات کرتے ہیں میں یہ بات کہتی ہوں کہ کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو سمجھداری سے آگے چلنا چاہیے نورت وزیر سطان کا فیصلہ کرنے والا کون امریکن ہوتا ہے نورت وزیر سطان کا آگر فوصلہ کرتا ہے جی پرائے منیسٹر ساہب نے ایک منٹ پرائے منیسٹر ساہب نے ایک منٹ پرائے منیسٹر ساہب نے ایک منٹ امریکن میں کیا